السلام علیکم ویکم ٹکلاسی ہارٹ کوکنگ کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آمین آج کی ریسپی بہت ایکسائٹنگ ہے اس میں ہم آج بنانے والے ہیں چوکلے لاوہ کھیک اور وہ بھی ہم مگ کے اندر بنائیں گے یعنی کہ سمال سائز میں بنائیں گے پرسنل سائز میں بنائیں گے تو اس کے لیے دیکھتے ہیں ہمیں چیزیں جو چاہیے تو سب سے پہلے آل پروپس فلاور لیں گے ایک اپ اور پھر ہم لیں گے کوکو پورڈر ہیف کپ لے لیں گے پھر ہمیں چاہیے ہوگا بیکنگ پورڈر اور بیکنگ سوڈا ہیف ٹی سپون ایچ لے لیں گے پاورڈر شوگر ون کپ لیں گے ایک ایک چاہیے ہمیں پھر ہمیں ملک چاہیے ہیف کپ لیں گے پلاس تری ٹی بل سپون لیں گے اب ہم یہ ساری چیزیں اس میں سٹرین ہمیں ڈالتے ہیں شوگر ڈال دیا ہے پاورڈر شوگر لینی ہے اور یہ بیکنگ پورڈر اور بیکنگ سوڈا ڈال کے اس کو پہلے ہم اس سپون سے مکس کر لیتے ہیں پھر اس کو ہم چھان لیں گے یا سیو کر لیں گے پھر اس دا کرنے کے بعد ھمیں ڈالیں گے ڈالیں گے مان ٹی سپون وانیلا ایکسٹرک ڈال دیں گے اب ڈالیں گے آولیو آئل آپ اس کی جگہ بٹر بھی ڈال سکتے ہیں یا گھی بھی ڈال سکتے ہیں اب دون ڈال دیں گے اور اب اس کو میکس کریں گے اچھی طرح سے اس کو میکس کرنا ہے تاکہ نیچے سے بھی جو پاورڈر ہے یا سارے ڈرائی انگریڈینٹس ہیں اس میں اچھی طرح سے میکس ہو جائیں میکس کرنے کے بعد اس کو ہم ویس کریں گے اب یہ دیکھیں تقریبا میکس ہو چکے اب ہم الیکٹرک میکسر سے اس کو اچھی طرح سے ویس کر لیتے ہیں تین سے چار مینٹ تک ہم اب اس سے اس کو ویس کریں گے ساتھی ہم ون تیبل سپون ملک ڈالیں گے تین دفعہ ڈالیں گے اس طرح اس کر کے تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کو ویس کرنا ہے اور اب اس میں ہم ایک ایک بھی ڈالیں گے ایک ڈال دیا ہے اب پھر اس کو دوبارہ سے ویس کرنا ہے اب یہ تقریبا ڈیار ہو چکے ہیں دیکھیں بے کل اس طرح اس کو کریمی سا بن جانا چاہیے بے کل اس طرح سے اب کپ میں میں نے ہیف ٹی سپون ڈالا ہے اس کو برش کر لیتے ہیں اس کو اسی طرح سے اس کو برش کرنے کے بعد اس میں ہیف ٹی سپون کوکو پاورڈر ڈالیں گے صرف اس کے پیندے میں ڈالیں گے تھوڑا سا ڈس کر دیں گے اس کو اس طرح سے اور پھر اس میں ہم جو کیک بیجر بنایا تھا وہ ڈال دیتے ہیں 3 4 ڈالیں گے 3 4 ڈالیں گے 3 4 ڈالیں گے کیونکہ کیک کو بجنا بھی ہے تو 3 ڈہ جو اس کا حصہ ہے وہ اس کو خالی رکھیں گے اب یہ اس میں ہم چوکلیٹ برکس لے کے 3 ڈال دیں گے سینٹر میں برکو اس طرح سے 3 ڈالنے کے بعد سپون سے اس کو تھوڑا سا پریس کریں گے اندر اور پھر ہم اس کو اوون میں رکھیں گے اوون پہلے سے گرم ہے اس میں رکھنے کے بعد تقریباً 12 سے 15 منٹ میں یہ برکو تیار ہو جائے گا آپ دیکھیں ہمارا کیک تیار ہے اگر تو آپ کو چاکلیٹ میری طرح پسند ہے تو پھر یہ پرفیکٹ ہے آپ کے لیے یہ ریسپی اس کو ضرور ٹرائے کریں کمینچ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اور اگر آپ نے مجھے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز مجھے سبسکرائب کریں سوشل میڈیا پہ اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کریں تھینکس فور واشنگ